اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں اور رہیں باخبر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کراچی میں ڈکیتی وارداتوں کا سلسلہ نہ رکھ سکا ماہ رمضان میں بھی ڈاکو دندناتے پھر رہے ہیں شہر میں روزانہ ڈکیتی مزاحمت پر شہریوں کو قتل کرنے کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ ڈکیتی کا ایک اور واقعہ کراچی کیلہ کے گلستان جوہر میں پیش آیا پولیس کا اس حوالے سے بتانا ہے کہ گلستان جوہر چورنگی پول پر ڈاکو نے موٹر سائیکل سوار شخص کو روک کر لوٹنے کی کوشش کی دوران شہری کی مزاحمت پر ڈاکو نے فائرنگ کی جس سے شہری رہبر علی موقع پر ہی جام بھاک ہو گیا جبکہ دوسرا شہری عرفان زخمی ہو گیا آپ کو بتائیں کہ واردات کے بعد ملزمان فرار ہونے لگے تو شہریوں نے ایک ڈاکو کو پکڑ کر شدید تشدد کا نشانہ بنایا جو دم توڑ گیا جبکہ دوسرا فرار ہو گیا آپ کو بتائیں کہ وزیر داخلہ سیندنے واقع کا نوٹس لیتے ہوئے ایسے چو شارع فیصل کو فوری طور پر موطل کرنے کے احکامات جاری کر دیئے دوسرے جانب مقتول سید رہبر علی کے والد اختر حسین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میرا بیٹا دو بچوں کا باپ تھا آن لائن فود ڈیلیوری کا کام کرتا تھا آپ کو بتائیں کہ اس کے علاوہ نورتھ نازم آباد میں بہادر شہری نے ڈکیٹی کی واردات ناکام بنا دی اور ملزم سے پسٹول چھین لیا صورتحال الٹی دیکھ کر ایک ملزم فرار ہو گیا جبکہ دوسرے کو شہریوں نے شدید تشدد کا نشانہ بنایا